موسیقی اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز بہت سے لوگ ابھی بھی ماچی سے استعمال کرتے ہیں یہ ایچ ایم ڈی کمپنی کا گیس ریفل ہے یہ ماچی سے کافی سستہ پڑتا ہے فرنڈز یہ ایکسٹرا ویلیو پیک ہے اس میں کافی زیادہ گیس ہے اس میں ٹو ایٹی ایمل گیس ہے فرنڈز یہ چھے مہینے سے ایک سال ایزیلی نکال لے گی اور فرنڈز یہاں پر اس کے نیچے ایکسپائری بھی لکھی ہوئی ہے دوہزار چوبیس تک لکھی ہوئی ہے بارویں مہینے کی اور اس کی جو پرائز ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ہے فرنڈز اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا اور جو چینل پر نئے آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دینا اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دینا فرنڈز یہ اس کا موڈل نمبر ہے اور فرنڈز لائٹر کے ساتھ بھی ریفل کی بوتل ملتی ہے وہ کافی چھوٹے سائز کی ہوتی ہے وہ ایک سے دو مہینے نکالتی ہے فرنڈز لائٹر میں پہلے سے گیس بھری ہوتی ہے فرنڈز بڑے والی جو ریفل کی بوتل ہے وہ الگ سے بائے کرنی پڑتی ہے فرنڈز یہ دیکھیں دونوں میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے فرنڈز یہ چھوٹی ریفل کی بوتل بھی مارکٹ سے بھروائی جا سکتی ہے یہ بیس روپے میں بھر دیتے ہیں یہ اس کے اوپر نوزل دی ہوئی ہے فرنڈز بڑے والی ریفل اور لائٹر دونوں چیزیں میں نے مارکٹ سے پرچیز کی ہیں فرنڈز یہ اس کا سیفٹی لوگ کا بٹن دیا ہوئے اور اس میں کافی طرح کے کلرز اویلیبل ہیں فرنڈز لائٹر کی جو پرائز ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ہے فرنڈز یہ اس کے اوپر آنکھ کا پریشر ہلکا تیز کرنے کے لئے بٹن دیا ہوئے اسے گھما کر سیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی مرضی سے اس کا لیول سیٹ کر سکتے ہیں فرنڈز آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے لائٹر کو ریفل کس طرح کرنے فرنڈز یہاں سے آپ کو پتا چل دے گا کہ آپ کے لائٹر میں کتنی گیس باقی ہے ابھی فرنڈز اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا تو ابھی میں آپ کو لائٹر چلا کر دیکھا دیتا ہوں فرنڈز ابھی میں نے اس کا پریشر ہلکا رکھا ہوا ہے پریشر تیز کر کے بھی آپ کو چلا کر دیکھاتا ہوں تو کافی زیادہ تیز بھی ہو جاتا ہے یہ فرنڈز یہ ماچس کی نسبت کافی زیادہ کومفرٹیبل ہے فرنڈز یہ دیکھیں بہت زیادہ تیز اس کا پریشر ہے فرنڈز جب آپ نے لائٹر میں گیس بھڑنی ہے تو پائپ والا حصہ جو ہے وہ آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے فرنز لائٹر کے نیچے سراخ دیا ہوئے تو اس میں آپ نے نوزل ڈال کے پوش کر کے رکھنا ہے پھر آپ کو پتہ چل دے گا کہ گیس بھر ہو گئی ہے